موسیقی مولانا اسپاک صاحب کہ چلتی فیرتی ہوئی آنکھوں سے آزاز دیکھی ہے میں نے جنت نہیں دیکی ہے ماں دیکھی ہے چلتی فیرتی ہوئی آنکھوں سے آزاز دیکھی ہے میں نے جنت نہیں دیکھی ہے ماں دیکھی ہے اور دعور حسر تجھ کو میری عبادت کی قسم دعور حسر تاورِ حصرِ تُجھ کو میری عبادت کی قسم یہ میرا نامِ عمال عضافی ہوگا اور نیکیاں گننے کی مولت ہی نہیں آئے گی جو میں نے ماں پہ لکھا ہے وہی کافی ہوگا آئیے حاضرین اس وقت میں غزل کے دوسرے ایک ایسے شاعر کو آواز دے رہا جس کا انداز جس کی آواز میں میٹھا پن جس کے ترنم میں سادگی آپ کے دلوں میں راج کر جانے والا وہ شاعر جس وقت وہ غزل سرہ ہوتا ہے محفلِ مشاعرہ میں جس وقت غزل سرائی کے لیے اس کو پکار دیا جاتا ہے تو آپ جیسے عدب نوازوں کے دل میں ایک گھر بنا لیتا ہے کہ کچھ یادگارِ شہرِ ستمگر ہی لے چلے کچھ یادگارِ شہرِ ستمگر ہی لے چلے آئے ہیں اس گلی میں تو پتھر ہی لے چلے اتنہا گھٹے گا کیسے کڑی دھوک کا سفر سر پر خیالِ یادگار کی چادر ہی لے چلے تو آئیے اس وقت میں جنابِ موبین راہی صاحب کو آپ کی بھرپور تعلیوں میں دوستو آواز دینا چاہتا ہوں آپ تعلیوں بجا کر مجھے بتلائیں کہ آپ موبین راہی سے کتنی محبت کرتے ہیں ایک مرتبہ بھرپور تعلیوں اسلام علیکم بہت شکر و گزار ہوں میں سوہل بھائی کا جنہوں نے یہاں پر مالے گاؤ میں مجھے موقع دیا میں چار مثلے پڑھتا ہوں حضرات کہ شہادت کے فسانے کا نیا انوان لکھ دینا یہاں پھر ایک بہادر ہو گیا قربان لکھ دینا شہادت کے فسانے کا نیا انوان لکھ دینا یہاں پھر ایک بہادر ہو گیا قربان لکھ دینا وطن پر جب بھی جا دے دو میری تنوار پیارو کہیں ٹیپو کہیں میسور کا سلطان لکھ دینا وطن پر جب بھی جا دے دو میری تنوار پیارو کہیں ٹیپو کہیں میسور کا سلطان لکھ دینا چار مصرے دیکھیں گا جرات کے لبوں پر کہہ کہہ مہمہ کے آنے پر نہیں آتے لبوں پر کہہ کہہ مہمہ کے آنے پر نہیں آتے فرشتہ آسماء سے رسک بھی لے کر نہیں آتے چا کہنا بھئی باہ لبوں پر کہہ کہہ مہمہ کے آنے پر نہیں آتے فرشتہ آسماء سے رسک بھی لے کر نہیں آتے امیرو کر رہے ہو شادیوں میں زر کی تم بارش تب ہی بیٹی کے رشتے مفلسوں کے گھر نہیں آتے بہت اچھے بہت مبین صاحب بہت خوب بہت خوب دوستو زرہ عشتے سے بھی مبارک بات دیں شادیوں میں زر کی تم بارش تب ہی بیٹی کے رشتے مفلسوں کے گھر نیاستے دوستوں پر ہندوستان میں گبھیان چل رہا ہے اور اس گبھیان کا پیغام ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہمیں چار مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں دیکھیں کہ محمد کے دیوانے ہیں ہمیشہ پیار باتیں گے محمد کے دیوانے ہیں محمد کے دیوانے ہیں ہمیشہ پیار باتیں گے دلوں میں بیج نفرت کے کبھی بونے نہیں دیں گے محمد کے دیوانے ہیں ہمیشہ پیار باتیں گے دلوں میں بیج نفرت کے کبھی بونے نہیں دیں گے اگر یہ جان بھی جائے ہمیں منظور ہے لیکن شریعت میں کبھی بدلاؤ ہم ہونے نہیں دیں گے بہت اچھے صاحب بہت اچھے بہت اچھے شریعت میں کبھی بدلاؤ ہم ہونے نہیں دیں گے جھوٹی انا کے لوگ پرستار ملیں گے جھوٹی انا کے لوگ پرستار ملیں گے کمزرف و آج کافلے سالار ملیں گے جھوٹی انا کے لوگ پرستار ملیں گے کمزرف و آج کافلے سالار ملیں گے ہر عیب سے ملیں گے بری سارے مدر سے دھونڈو تو آشرم سے سیاہ کار ملیں گے ہاں واہ واہ ہر عیب سے ملیں گے بری سارے مدر سے دھونڈو تو آشرم سے سیاہ کار ملیں گے تاریخ کے اور آگ جہاں سے بھی دیکھ لو ہر دور میں ہم لوگ ہی وفادار ملیں گے ہر دور میں ہم لوگ وفادار ملیں گے دوستو ایک دو منٹ کی نظم ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے حوالے نظم کر دوں نظم کا انوان ہے دوستو جھوٹی یا نہ کہ لوگ پرستار ملیں گے کمزرفو آج کافلے سالار ملیں گے ہر عیب سے ملیں گے بری سارے مدر سے دھونو تو آشرم سے سیاہ کار ملیں گے تاریخ کے اور آگ جہاں سے بھی دیکھ لو ہر دور میں ہم لوگ وفادار ملیں گے دوستو نظم کا انوان ہے اسلام کی تصویر اور جن شرپسندوں نے اسلام کی تصویر کو غلط بیان کی ہے میں پیش کرتا ہوں آپ کی عدالت میں دیکھیں ہیں کہ سبق امن و محبت کا سکھاتا ہے ہمیں اسلام سبق امن و محبت کا سکھاتا ہے ہمیں اسلام کرو سب سے وفائی یہ بتاتا ہے ہمیں اسلام سبق امن و محبت کا سکھاتا ہے ہمیں اسلام کرو سب سے وفائی یہ بتاتا ہے ہمیں اسلام نہ چھوٹا ہے نہ افزل ہے نہ ادنا ہے نہ آلہ ہے مسلمہ بس محمد سے عقیدت رکھنے والا ہے محبت کے مہکتے فون میرے یار باتو تم ہمیں مذہب سکھاتا ہے وفا اور پیار باتو تم غریبوں اور یتیموں پر برا جب وقت پا لینا تو فوراں دوڑ کر ان کو کلیجے سے لگا لینا کسی کا چھیل لینا حق نہیں اسلام سکھ لاتا پڑوسی ہو اگر بھوکا تو مومن بھی نہیں کھاتا بہت اچھے صاحب بہت اچھے بہت خوب بہت خوب پڑوسی ہو اگر بھوکا تو مومن بھی نہیں کھاتا دوستو ذرا بھرپور تعلیہ طاقتور تعلیہ طاقتور آدمی کے لیے حاجی عبد المالک صاحب کی طاقت ان کی قوت ان کا عظم ان کا حوصلہ قوم کے نام اس آدمی نے کیا ہے ایک مرتبہ بھرپور تعلیوں سے مبارک بات دیں جناب حاجی عبد المالک صاحب زندہ بات دیکھیں آزرات کے پڑوسی ہو اگر بھوکا تو مومن بھی نہیں کھاتا نظموں کا دوسرا بن بطور خات دیکھیں ہیں کہ شریعت کا تقاضہ ہے خدا والے ہمیشہ یہ عبادت کرتے رہتے ہیں خدا والے ہمیشہ یہ عبادت کرتے رہتے ہیں اگر بیمار ہو کوئی عیادت کرتے رہتے ہیں کسی کی ہو بہو بیٹی امانت اس کو سمجھا ہے جو ڈالے بدنظر حکارت لانت اس کو سمجھا ہے کسی کا غم ہو اپنی ذات سے منصوب کرتے ہیں کوئی مذہب ہو اس کی قدروں کی متخوب کرتے ہیں نمازی ہے خدا پاک پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم مندر کی رکشہ کا بھی پورا دھیان رکھتے ہیں نہیں کہنے میں اور کرنے میں کوئی فرق آیا ہے اگر وعدہ کیا تو جان دے کر بھی نبایا ہے شریعت کا تقاضہ ہے وطن پر جا لٹا دینا شریعت کا تقاضہ ہے وطن پر جا لٹا دینا اگر خطرے میں دیکھو ملک ہستی کو مٹا دینا اگر خطرے میں دیکھو ملک ہستی کو مٹا دینا مصیبت میں جو دیکھے ہم وطن گھر سے نکلتے ہیں سرو پر باندھ کے اپنے کفن گھر سے نکلتے ہیں ہزاروں بار جادی ہم نے سر کو کٹایا ہے ہوئی جب جنگ سرحد پر لہو اپنا بہایا ہے ضرورت جب بھی پڑی ہر دور میں ہونے شہید آئے کبھی علماء کبھی ٹیپو کبھی عبدالحمید آئے اگر پوچھے کوئی سو بار تو بس یہ کہیں گے ہم ضرورت خون کی جب بھی پڑی آگے رہیں گے ہم اگر پوچھے کوئی سو بار تو بس یہ کہیں گے ہم ضرورت خون کی جب بھی پڑی آگے رہیں گے ہم دوستو نظموں کا آخری بن بتاؤرے خات جا جا سے حضرات تشوش رکھتے ہیں ان کی شرکت چاہتا ہوں کہ اگر ضرورت خون کی جب بھی پڑی آگے رہیں گے ہم مگر کچھ سرفیروں نے ہمی کو بدنام کر دالا مگر کچھ سرفیروں نے ہمی کو بدنام کر ڈالا ہماری ایکتہ عیسار کو نیلام کر ڈالا ہمیں بدنام کرنے کی صدا کوشش میں رہتے ہیں نہ جانے کی سبب سے ہم کو دہشت گرد گہتے ہیں مگر انصاف کے آگے یہ نفرت پر نہیں سکتی ستم اور ظلم کی آنڈی ہمیشہ چل نہیں سکتی تاز سکھ کا ہماری سمسکھ ہنجر پھیکنے والوں میرے مذہب کو دہشت کی نظر سے دیکھنے والوں چوہے تاریخوں میں محفوظ تحریر مت بت لو خدا کے واسطے اسلام کی تصفیر مت بت لو